السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يقع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل غلالة في النار اعوذ بالله السمیل علي من الشيطان الرجیم من همزه ونفه ونفه یا ایہا الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال امامنا وقدوتنا ورسولنا كما رواه البخاری ومسلم فیما ان ابي هريرة رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعید علی الارملت والمسکین کالمجاہدی فی سبیل اللہ سبحانکا لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم وابشرح لی صدری ویسر لی امری وہلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قابل اعترام صدری جلاس حضرت مولانا عبدالجلیل مکی حفظہ اللہ معزز و علماء کرام اسلامی بہائیو بزروغو نوجوان ساتھیو عزیزو اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں اس روح پرور اجتماع اور دینی جلاس کے کامیاب اعتمام اور انعقاد پر بلا صبحہ مسجد کے ذمہ داران بلخصوص برادر گرامی مولانا افتاب محمدی صاحب اور ان کی پوری تین قابل مبارک باد ہے کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر کے یہ حسین دینی مجلس رچائی اور سجائی ہے اللہ تعالی آپ سب کی تمام چھوٹی بڑی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے اس اجتماع کو ہماری آپ کی اس حاضری کو مجلس کو بیٹھنے کو اللہ تعالی ہمارے رفع درجات اور گناہوں کی مقفرت اور بخشت کا سبب اور سامان بنائے آمین قبل اس کے کی میں جو میرا موضوع خطاب ہے آج کے اسی جلاس کا اس کے حوالے سے اپنی بات کا آغاز کروں میری آواز شاید میری ماں اور بہنوں سے ٹکرا رہی ہو ان تک پہنچ رہی ہو تو میں اپنی طرف سے بھی اور منتظمین پروگرام کی طرف سے بھی کہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ سکون کا مظاہرہ کریں اتمنان سے بیٹھ جائیں اور سننے کی نیت اور غرق سے آپ یہاں آئی ہیں تو علماء کے خطابات اور بیانات سے پائدہ اٹھائیں بلا صبح آپ کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت یہ ذمہ داران کے لیے آگے کے لیے انتظام میں آسانیہ پیدا کرے گی اور ان کے لیے حوصلہ افضاء بھی ہوگا اس لیے وہ تھوڑا سا اتمنان کے ساتھ بیٹھ کر کے سننے کی کوشش کریں کچھ لے جانے کی کوشش کریں اور جب سنیں گی دل کی گہرائی کے ساتھ دماغ اور ذہن کی حاضری کے ساتھ سارے وجود کے ساتھ تو جا کر کے انہیں کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کو قرآن مقدس کی تعلیمات میں ربانی ہدایات میں اور نبوی ارشادات میں اسی وقت نصیحتوں کا سامان ملتا ہے جس کے پاتھ زندہ دل ہو جو دل کی حاضری کے ساتھ دل کے اس کہزار کے ساتھ سنتا ہو وَأَلْقَسَّمْعَا قَان لگا کر کے سنے وَهُوَا شَهِيد بدنی ذہنی جماعی اور جسمانی طور پر وہ موجود ہو تبجہ کر کے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ٹیٹ لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں بچارے دیوار کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کو نید آ جاتی ہے آدھی تقریر سمجھ میں آئی نہیں آئی کچھ حاصل کرتا ہے جماعہ بھی یہی حال ہوتا ہے کچھ لوگوں کا کون آ رہا ہی انٹر کون کر رہا ہے گیٹ سے سننے سے زیادہ اس کے دماغ لگا ہوتا ہے مات کیلئے گا تو آدھی بات ان کو سمجھ میں آئی آدھی بات نہیں سن سکے تو سنیں گے نہیں تو سمجھ نہیں سکتے کچھ لوگ گیٹ رہے ہیں لیکن دماغ ان کا کہیں اور گھوم رہا ہے تو ان کو بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے تو یہ سارا استہزار ہونا چاہیے یکسوئی ہونی چاہیے اور اس کے بعد جا کر کے پھر آدمی سنے گا گوھر کرے گا تو جا کر کے اس کو کچھ حاصل ہونے والا میرے بھائیو میرا جو موضوع ہے خدمت خلق خدمت خلق کا معنی انسانیت کی مانوتہ جسے کہتے ہیں یومانیٹی اس کے کام آنا اس کی خدمت کرنا اسلامی کنسیٹ کیا ہے اسلامی تصور کیا ہے گدشتہ کچھ صدیوں میں یونیورسٹیوں میں سمادیات پہ سوسل سائنس پہ سیاسیات پہ باقاعدہ شعبے قائم کیے گئے نصاب پنایا گیا سلیبس ترتیب دی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانی خلاہ و بہبود کے وہ تمام طریقے کار اس کے حوالے سے جو انسانی سماج کے تقاضے اور سوشل جسٹیس اور سوشل ورکنگ کے جو طریقے اور فاربولے ہیں وہ اس پر بحث کی جائے غور کیا جائے لاحے عمل بنایا جائے لیکن یہ ایک نیا کوئی موضوع بحث نہیں ہے ہوگا دنیا والوں کے لئے لیکن اسلام کے ہاں اسلامی کنسیپٹ اور اسلامی تصور یہ بہت عالی ہے اور یہ چودہ سو سال پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر موجود ہے اور اللہ تعالی نے اہل اسلام کو اس بات کا پیغام دیا تھا کہ دین اسلام کا جو تصور ہے دین اسلام کا جو ہماگیر اور جامع ترین تصور ہے وہ مہد سفید کپڑا پہن لینا لمبی ٹوپی لگا لینا لمبی داڑھی رکھ کر کے آ کر کے مسجد کی اگلی سب میں نمات پڑھ لینا دین کا یہی کمپلیٹ تصور نہیں ہے نیکی کا یہی کمپلیٹ تصور نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن مقدس کی سورہ البقرہ کی آیت کریمہ میں اسلام کے ہماگیر جامع ترین اور واضح ترین کنسیپٹ کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا کہ نیکی کا بر کا تقوی کا اللہ کی خسنودی کا دین کا اسلام کا تصور کیا ہے اب غور کریں قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں آیت بر کے نام سے جانا جاتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّ اُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِئِينَ وَآقَامَ السَّلَاةَ وَاللَّهَ رَبُّ الْمَغْرِبِبِنِ نَنْ فرمایا وَالَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِئِينَ وَآْتَ الْمَالَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ وَبَنَ السَّبِيلِ وَفِ الرِّقَاب وعقامت صلوات زبا پوری آیت کریمہ کو ہم جائیں بری سنجیدی کے ساتھ پڑھیں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا بر کا کتنا عظیم اور جامع تصور اور کنسپس دیا ہوا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہا لَيْسَ الْبِرَّ عَنْ تُوَلُّ اُجُوحَكُمْ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنی پیشانیوں کو اپنی جبینوں کو آ کر کے محسن کو مغرب کی طرف جکا دو قبلہ رخ ہو کر کے آ کر کے تم نمازیں قللو بلکہ اللہ نے کہا وَلَا الْعِنَّ الْبِرْ اصل نیکی یہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا من آمن باللہ عقیدوں کا ذکر کیا ارکانِ ایمان کا تذکرہ کیا من آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لائے وَالْيَوْمِ الْآخِرَ کے آخرت کے دن پر ایمان لائے وَالْكِابِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَبِئِينَ پوری اخترتیب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ارکانِ ایمان میں سے بنیادوں کو کہ اللہ رب العالمین کی جو بنیادی ایمان کے تقاضے ہیں ان پر ایمان لائے اس ایمان اور عقیدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبادات کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ ضرورت مندوں کے ساتھ مساکین اور فقرہ اور محتاجوں اور بیواؤں اور سماج کے دبے کچھلے لوگوں کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنے کا تذکرہ کیا ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ جامع ترین تصور کا تذکرہ کرتے ہوئے کرا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دَبِ الْقُرْبَى مال سے محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں وہ اپنا مال اپنے قرابت داروں پر خرچ کرے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دَبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِين یتیموں پر مسکینوں پر وَبْنَ السَّبِيل مسافروں پر ہاں وَفِرْ رِقَاب غلاموں کو آزاد کرنے میں آپ غور کریں اللہ کی ترتیب پر ترتیب پر غور کریں نیکی کا تصور ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ایمان درست ہو جائے ایمان درست ہونے کے بعد اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعامل درست ہو جائے اور وہ بندوں کے کام آنے والی صفات سے متصف ہو یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تب جا کر کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں نیک لوگوں میں اپنی گنتی اور اپنا شمار کروا پائیں گے پھر کہا وَاقَامَ السَّلَاہِ وَآتَ الزَّقَاہِ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا آَهَدُ پھر اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرے پھر عبادت کا تذکرہ پہلے ایمان اور رقائب کا پھر اخلاقیات اور معاملات اور سماجیات کا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاقَامَ السَّلَاہِ نماز قائم کرے وَآتَ الزَّقَاہِ زکاة ادا کرے یعنی پہلے جو اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ مال اپنا خرچ کرے وہ نفلی خرچ کا تذکرہ ہے کیونکہ زکاة کا اللہ نے تذکرہ یہاں بعد میں ذکر کر دیا فرض زکاة تو ہی ہے گھوٹتے ہیں یا ہم علی صاحب سے پتبہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کو دے دیا جائے بہن کو دے دیا جائے نفلی دینے کے لیے بھائی اور بہن کے پاس نہیں ہے نفلی صدقہ و خیرات کے پیسے بھائی اور بہن کے لیے نہیں ہے جو فرض زکاة ہے اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے علماء سے کہ اگر میں اپنی بہن کو دے دوں رشتہ دار کو دے دوں بھائی کو دے دوں باپ کو دے دوں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو پہلے کہ نیکی کا اگر تصور اور کمال تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان اور عقیدہ درست ہونے کے بعد تمہارے معاملات دوسروں کے ساتھ بندگانے خدا کے ساتھ خلق خدا کے ساتھ اچھے ہوں تم اپنے مال سے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو پھر اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرے زکاة دے وعدہ وفا کرے جب وعدہ کرے فلب آئیسی طریقے سے وصابرین فلباسائی وضرائی وحین الباس مشکلات کی گھڑیوں میں صبر کرنے والے تنگی اور پریشانیوں میں صبر کا دامن تھام کر کے رکھنے والے اُلائیک الَّذِينَ صَدَقُوا اللہ نے کیا کہا اُلائیک الَّذِينَ صَدَقُوا یہی سچے لوگ ہیں سچے کون سچے مسلمان نمازیں پڑھ لینا ہمارے ہاں دین کا کیا تصور ہے سب لوگوں نے الگ الگ مکاتبِ فکر کہ یہاں دین کا نیکی کا محدود تصور رواس پذیر ہو کسی کے یہاں سارا کا سارا دین عید ملاد کے لبی کے موقع پر عید ملاد خود ایک بیداتی جملہ جس کا استعمال شاید مناسب نہ ہو رب بارہ وفاد کے موقع پر جھنڈا ڈنڈا لے کر کے سڑکوں پر اتر جاؤ عشقِ رسالت ماب میں جوردار نعرے لگا دو سارا کا سارا دین انہیں حاصل ہو گیا یہی ان کا دینی تصور یہی سارا دینی کمال ہے ان کے یہاں کچھ لوگوں کے یہاں دین کا تصور یہ ہے کہ کسی شراب نوز کو لا کر کے میں خانے سے مسجد میں آباد کر دیا جائے اور فضائلِ عمال کے وہ سارے عمال سکھا دیے جائیں چاہے اس کا عقیدہ درست ہو ایمان درست ہو اس کی فکر اس کا منحج اور مسلک درست ہو اور دلائل اور براہین کی روچنی میں اس کا طریقہ اور اس کی عبادت درست ہو یا نہ ہو انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں فضائلِ عمال اور تبلیغی نساب یہی سارا کا سارا دین ہے ان کا یہ کنسپٹ محدود کنسپٹ ہے اسلام کا یہ یہ لیمٹیڈ کنسپٹ ہے محدود فکر ہے اسلام کا یہ جو اپنے اپنے طور پر ہماری کمیہ ہے اور ہمیں بھی اس پہلو پر سچائی کے ساتھ احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں بیلا صبحہ اولین دعوت اولین پیغام اولین کام ہمارا کام اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا ہے پیارے رسول کے اتبا کی طرف دعوت دینا ہے اور صحابے کرام اور صلب کے منحج کا فروغ اور اس کی احساد ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ دین کے عجزہ ہیں دین کے تقاضے ہیں دین کی ضرورتیں ہیں سماج کی بنیاد پر معاشرے اور سوسائٹی کے تقاضوں کی بنیاد پر ہمیں دین کے نیکی کے اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو سمجھ کر کے آپ تصور کرو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کا معمول آپ کی زندگی آپ کی تعلیمات کیا مہد نماز کے لیے ہیں آپ بتاؤ میری مائے اور بہنیں بھٹی ہوئی ہیں پیارے رسول سے ہاں ذکر کیا گیا اللہ کے نبی اسلام کے اندر اخلاقیات کا معاملات کا سماج کا جو جامع ترین تصور ہے اس کو سمجھلے کی ضرورت ہے کہ میری مائے بہتی ہوئی ہیں ہمارے بزرگ بہتے ہوئے ہیں آپ بتاؤ کہ معاملات کے باب میں اسلام نے کتنی سختی کے ساتھ تعلیم دی ہے کہا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے لوگ معمون اور محفوظ مومن وہ ہے جس مومن کے کردار اور عمل سے اس کے پڑوسی معمون ہوں اپنے مال کے حوالے سے اپنی جان کے حوالے سے اپنی عبرو کے حوالے سے اپنی عزت کے حوالے سے اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا کہ ایک وہ عورت جو فرض نماز کی پابند ہے نماز فرض کے علاوہ نفری نمازوں کا احتمام کرتی ہے فرض روزوں کے علاوہ نفری سوم کی پابند ہے اور لیکن اللہ کے نبی سے کہا گیا یہ خاتون اپنے پڑوشن کے ساتھ بڑھتا اچھا نہیں رکھتی پیارے رسول نے کہا ہی اکینار یہ جہنمی کھاتے نماز اس کا اس کی عبادتوں کا اعلیٰ پہمانہ اور میار میرے بھائیو دین کے اس تصور کو سمجھو عقیدے کی اصلاح عقیدے کی پختگی دین کی پختگی کے بعد اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ دین کے اللہ رب العالمین کی طرف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے اوپر بہت سارے تقاضے ہیں ہمیں اس کو آپ بتاؤ اللہ تعالی نے کہا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے آپ سمجھنے کی کوشش کریں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس موضوع کے حوالے سے کہ آپ دین کے اس تصور کو سمجھیں اور عملی عملی طور پر اس کو برتنے کی کوشش کریں کہ دین یا دین کا تصور ایک محدود تصور نہیں ہے عقیدہ درست ہو جائے اور آج تو حیل حدیثوں کا حال یہ ہے کہ پرسنٹر نکالنے جاؤ تو ان کی توحید بھی درست اور سلامت نہیں توحید بھی سلامت نہیں ہے آپ دیکھو کیسے کیسے شرکیاں عمال جانے انجانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا شرک چوٹی کی چال سے زیادہ خفیق اور باریک ہے تمہاری زندگیوں میں آ جائے گا تمہیں تصور اور حساس بھی نہیں ہو سکتا شرک سے اپنی توحید کی حفاظت کے حوالے سے ایک صاحب توحید کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے اگر تُو اپنی توحید سلامت لے کر کے آئے گا تو میں سارے گناہوں کو بخش دوں گا اور اسی کے بقدر اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تجھے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تُو اپنی توحید کو محفوظ اور سلامت لے کر کے آنا یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے توحید کی حفاظت آج اہلِ حدیثوں کے آن آلہ صاحبِ توحید کون ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات دوسری طرف جا رہی ہے تو میرے بھائیو بلا صبح ہمارا کل سرمایہ ہماری اصل فوجی اور اس کائنات کی اصل فوجی توحید ہے ایمان ہے عقیدہ ہے منحج ہے دین کی بنیادی ضرورتیں ہیں لیکن دین کے تصور کو محدود کر کے عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جانا یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں جہنمی جب جہنم میں جائیں گے جنتی پوچھیں گے مَا سَلَكَمْ فِي سَكَرْ اے بھائیہ آپ یہاں کہاں جہنم میں گھوم رہے ہیں ساکھ میں آپ بھی اٹھتے تھے بھی اٹھتے تھے کاروبار کرتے تھے جمعہ کو ملاقات ہوتی تھی تو کہیں گے پہلا جرم تو یہ ہے کہ لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے یہ تو پہلا جرم ہو گیا پھر دوسرا جرم کیا ہوا لَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ یہ بہت بڑا جرم ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بولو کتنے لوگ تلاشتے ہیں کتنے لوگ مساکین اور فقراء کے حوالے سے درد اور فکر رکھتے ہیں پیارے رسول نے فضیلت یہ بتائی بیواؤں اور یتیبوں اور مسکینوں کے لیے کام کرنے والا ان کی مدد اور خبرگیری میں کسی طرح سے شریک اور پارٹنر بننے والا مال و منال اپنی محنت و جستجود ان کے کام آنے والا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مترادی یہ اسلام کا تصور ہے اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ رسالت محاب سے یہ تصور دیا کہ حدمتِ خلق کیا ہے بیواؤں یتیموں مسکینوں بے سہارا مظلوموں محتاجوں کے کام آ جانا ہے اگر یہ یہ اغماری زندگیوں میں آئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مجاہد بھی سمیل اللہ کی طرح اب بتاؤ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نمازیوں کا ذکرہ کیا ارائیک اللہذی یقدیب بالدین فدالک اللہذی یدع الیتیم وَلَا يَحُزُّ عَلَا تَعَمِ الْمِسْكِينَ ہمارے ہاں کیوں نہیں تقریریں ہوتی اللہ نے قرآنِ قریم میں مسکینوں کو کھانا کھلانے پر کتنا دبھارا ہے پورا قرآنِ قریم کی آیات کی روشنی میں اگر خدبہ ہو تو شاید خدبے کا وقت کم پڑ جائے میں بڑی وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں ایک جگہ نہیں اب شرح و بست کے ساتھ ربانی پیغامات اور تعلیمات کو گھر سے گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کریں اللہ کیا کہتا ہے دین کو جھتلانے والا کون ہے جو یتیموں کو ڈاکتا ہے نماز نہیں پڑتا ہے اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانا کھلانے پر نہیں اوبارتا ہے یہ دین کے جھتلانے والے ہیں اب بتاؤ نماز ایک طرف اور مسکینوں اور غریبوں کو کھانا نہ کھلانے کا جرم ایک طرف اللہ تعالی نے کیا کہا فَعَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابَهُ ایمان کے بعد اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے اللہ پر اور یہ ایمان لانے کے بعد اگر انہوں نے جو جو ترہ جرم کیا یہ لوگوں کو اللہ کے بندوں کے ساتھ خدمتِ خلق پر اوبھارتے نہیں تھے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو اوبھارتے نہیں تھے کرنا تو چھوڑ دی گئے اوبھارنا بھی ایک کام ہے یہ اللہ تعالی نے وعیب کے تو اوبھارنا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا لوگوں کے ہمیتر جاگ رکھتا اور بیداری لانا لوگوں کی ذہن سازی کرنا کہ بھئی سماج کا غریب مجلوم یتین بیوہ مسکین یہ بھی ہمارا ایک بنیادی تقادہ ہے دین کا کہ ہم ان کے کام آئیں جہاں توحید سمجھائیں عقیدہ سمجھائیں ایمان سمجھائیں اسلام سمجھائیں عبادت سمجھائیں اللہ کی بندگی کے تقادے سمجھائیں وہی اہلِ علم کیے بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں کو ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کی خبرگیری ایک دوسرے کے کام آنے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برطاو کرنے اور سماج میں اپنے قریب مظلوم بے قصد سہارا بیواؤں یدینوں کے ساتھ پہترین برطاو کرنے کی تعلیم دے یہ ہماری ذمہ داری ہے اسلام نے بڑی خزیلت بیان کی اللہ تعالی نے کیا کہا کہا کہ وہ لوگ جو عبرار لوگ ہیں نیکوکار لوگ ہیں پرہیزگار لوگ ہیں اللہ تعالی نے ان کی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اللہ تعالی نے یکعیمون التعام علا حبہ مسکینوں ویتیموں وعسیرہ اور وہ کہتے ہیں کہ انما نتیمکم لیوجہ اللہ لا نریدو بھنکم جزاؤں ولا شکورہ اللہ تعالی نے اہلِ اہمان کی عبرار کی نیک لوگوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ یتیموں کو مسکینوں کو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں قیدی پتہ یہ چلا کہ غیر مسلموں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں قیدی کون بنا کر کے آتے ہیں مشرقین آتے ہیں اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ یہ اہلِ اہمان کی صفت ہے جو لوگ یتیمون التعام علا حبہ مسکینوں مسکینوں کو یتیموں یتیموں کو وعسیرہ قیدیوں کو کفار اور مشرقین بھی بنای جاتے تھے تو یہ مسلمس اور نان مسلمس کو صحابے کرام کھانا کھلاتے تھے اور کہتے تھے انما نتیمکم لے وزی اللہ ہم یہ اللہ کی خسنودی کے لیے کھلا رہے ہیں لا نوریدو منکم ہم تم سے کسی بدلے کا کسی عجر کا کسی جزے کا کسی فائدے کا کسی نتیجے کا ہاں کوئی کوئی حصول کی امید نہیں رکھتے ہم آپ کو اللہ کی رضا اور خسنودی کے لیے کھلا دیا میرے بھائیو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی پیارے رسول لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آدمی کون ہے لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آدمی اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پہبوب کون ہے وہ ایل آمالی اہبو اللہ اور عملوں میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ رب اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہبو الناس الاللہ انفعہم للناس انفعہم للناس للمومنین نہیں کہا للمومنین نہیں اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے نزدیک لوگوں میں رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بقس ہو انسانیت کے لیے نفع بقس ہو اور پوری ہمینٹی اور مانوتہ کے لیے فائدہ مند ہو خیر خواہ ہو یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور ہمارے لیے تو اعجاز کی بات ہے کہ کسی انسان کی بھلائی کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا جو کام ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی جو بھلائی ہو سکتی ہے کسی انسان کے ساتھ اسے اللہ کی توحید کی طرف بلا ہم یہ بھی کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے بڑا کام کرتے ہیں کسی انسان کے ساتھ سب سے سب سے بڑی بھلائی یہ ہے سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ کسی مشرق کو موہد بنا دیا جائے کسی کافر کو مومن بنا دیا جائے کسی بدپرست کو اللہ واحد کا عبادت گزار بنا دیا جائے یہ سب سے بڑا نفع ہے اس کی زندگی میں جو اس کے ساتھ نے تحلِ حدید سے احجاز کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نفع کی شکلیں رکھی ہیں اور بھی فائدے کی شکلیں رکھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا عملوں میں پسندیدہ عمل کونسا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ ہے عملوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو آپ خوشی پہنچا جائیں کیا پہنچا دیں بولیے سب سے عملوں میں پسندیدہ عمل کیا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوشی پہنچا دیجئے جس مومن کی یہ فکر بن جائے سماج میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی اگر ہماری سب کی آپ کی یہی فکر ہو جائے بتاؤ ایک نکتہ ساتھ سمجھ لیں کہ ہمیں اپنے ہر مومن بھائی کو خوشی پہنچانے ہم فراق میں کیا رہتے ہیں فراق میں کیا رہتے ہیں ہمارے یہاں ڈگریہ نہیں ہے کالیجوں کی یونیورسٹیوں کی لیکن اگر مسلمانوں کے پاس سر سے بڑی ڈگری ہے میں کہتا ہوں ڈبل پی ایش ڈی ہے کہ اپنے سماج میں بسنے والے مسلمانوں کو تکلیف کیسے پہنچائیں اس میں سکتے زیادہ سپیشلشٹ اور ماہر ہیں کسی آگے بڑھتے ہوئے انسان کو پیتھے کیسے گھسیٹ کے لائیں کسی بلندی پر چڑھتے ہوئے انسان کو نہ کر کے اس کو اس کے موکے بل گرا کیسے دیں اس میں سارے لوگ سپیشلشٹ ہیں پورے سماج کی یہی صورتحال میرے بھائیو ہم اسلام کے کنسپ کو سمجھیں پیارے رسول کی تعلیمات کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے رسول کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کو آپ خوشی پہنچا دیں یہ اللہ کی عزیق عملوں میں سب سے پسندیدہ عمل ہے کوئی مسلمان بھائی مسئیبت میں ہے اس مسئیبت کو دور کرنے کا سبب بن جائے کوئی مسلمان بھائی کسی غم میں پریشانی میں ہے اس کے دکھ کا مدعوہ بن جاؤ اس کی پریشانیوں کا علاج اور سامان بن جاؤ یہ اسلامی تصفر ہے پیارے رسول کی تعلیمات کوئی مقروس قرض میں دبا ہوا انسان نے اس کے قرض کی ادائیگی کا بوجھ اتار دیجئے کوئی آدمی بھوکا ہے اس کے بھوک کو ختم کرنے کی کوشش کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کے مزدید بھوکے آدمی کو کھانا چلا دیجئے یہ اللہ کے مزدید عملوں میں سب سے پسندیدہ عمل ہیں اور آگے کا جملہ دیکھیں میرے رسول کی زندگی کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرو پیارے رسول پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پر اس کے کسی کام آ جاؤں مجھے یہ زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے دو بہینہ اعتقاف کی حالت میں گزاروں اس سے عظیب پیغام عبادت کے مقابلے میں کسی انسانیت کی بھلائی فلا بہبود رفاہِ عامہ خدمتِ خلق سوسل ہاں ورکی کا یہ سارا کام پیارے رسول کہتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت کے لیے اسپتال میں بیمار ہے آپ کے تعلقات ہیں آپ کے وسائل اور مراسم سے اس غریب بھائی کے چارج میں کمی آ سکتی ہے کوئی آدمی بھوکا ہے آپ خود نہیں دے سکتے کوئی صاحبِ سروت اس کی بھوک کے مٹانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے آپ اس بھائی کو صاحبِ سروت تک پہنچانے کا وسیلہ اور سامان بن جائیں اور اس کے کام آ جائیں کسی بیوہ کی خبرگیری کر دیں یتیموں کی پرولیس کا انتظام کر دیں اللہ کے رسول نے کہا میں دو مہینہ کہاں دو مہینہ کہاں مسجدِ نبوی میں حالتِ اعتقاف یعنی مکمل عبادت کی حالت میں گذاروں اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کے ضرورت پر کام آ جاؤ میرے بھائیوں اس سے بڑا عظیم اسلامی کنسپٹ اور خدمتِ خلق کا کیا ہو سکتا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اللہ تعالی نے کہا یا ایوہاں لذین آمن رکعو اے ایمان والو تم رکو کرو واسجدو سجدے کرو وعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو وفعل الخیر وفعل الخیر بھلائی کے بھی کام کرتے رہو سمات کے غریبوں محتاجوں بیواؤں یصیموں مسکینوں کے کام آتے رہو ان کی خبرگیری کرتے رہو ان کے دکھ سکت کا ساتھی بنتے رہو یہ اللہ رب العالمین وفعل الخیر وفعل الخیر ویل فیر کا کام کرتے رہو رفاہ امہ کا کام کرتے رہو یہ اللہ کا نمازوں رکو اور سجدوں اور اللہ کی عبادت عمرے پہ عمرے کرنے والے حادیوں اور نمازیوں سب کے لئے اللہ تعالی نے پیغام دیا ہے کہ تم ہاں انسانی سماج کے لئے بہتر بننے کی کوشش کرو خیر کا کام کرتے رہو میرے بھائیو آج سماج کی جو صورتحال ہیں اللہ تعالی قیامت کے دل سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بندہ سے اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا یابن آدمہ انی مریض تو پھلن تعدلی میں بیمار ہوا تو میری عیادت اور بیمار پرسی کے لئے نہیں آیا کون کہ رہا ہے اللہ کہے گا قیامت کے دل کہ اے بندے اے ابن آدم میں بیمار تھا لوگ اللہ اللہ تعالی سارے ایوب سے سارے نقائد سے پاک ہے وہ بندے کی قربت اور محبت میں بندے کی بیماری کو اپنی بیماری سے تعبیر کر رہا ہے والنہ اللہ رب العالمین کو نہ بھوک لاحق ہونے والی نہ برض لاحق ہونے والا نہ بیماری لاحق ہونے لیکن وہ جو اس کا نیک بندہ بیمار ہے اس بندے کی قربت اور اس بندے سے لگاؤ کی بنیاد پر اللہ اپنی ذات سے تعبیر کر رہا ہے کہ اے میرے بندے میں بیمار تھا تُو نے میری عیادت نہیں کی بندہ کہے گا یا ربی کئی فا اعودکا وانتا رب العالمین اے اللہ میں تیری کیسے عیادت کرتا تُو تو رب العالمین ہے تُو کہا بیمار ہونے والا اللہ کہے گا اَمَا عَلِمْتَ اَنَّا عَبْدِ فُلَانًا مَرِدَ فَلَمْ تَعُودِ اے میرے بندے اے ابن آدم تجھے نہیں معلوم اَنَّا عَبْدِ فُلَانًا میرا فلا بندہ تیرے سماعت تُم نے اس کی عیادت نہیں کی اَلَا عَلِمْتَ تُجھے نہیں معلوم اگر تُو اس کی عیادت کرنے جاتا تو مجھے تُو اس کے پاس پاتا میرے بندے سے یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بیماری میں ادمِ عیادت اور ادمِ بیمار پرسیوے وعید کے دور پر ذکر کر رہا ہے کہ میرے بندے کی تم نے عیادت دون اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِسْتَتْعَمْتُكَ فَلَمْتُتْعِمْنِ اے میرے بندے اے ابنِ آدم میں نے تُجھ سے کھانا مانگا تُو نے کھلایا نہیں اللہ سے بندہ کہے گا اَلَا عَلِمْتَا قَيْفَ اُتْعِمُكَ وَأَنْتَا رَبُّ الْعَالَمِينَ اے میرے رب میں تجھے کیسے کھلاوں تُو تو رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے ساری دنیا کو کھلانے والا ہے اللہ کہے گا اَلَا عَلِمْتَا اَنَّهُ اسْتَتْعَمَكَ عَبْدِ فَلَانُن میرے فلا بندے میں تُجھ سے کھانے کا مطالبہ کیا تھا تُو نے نہیں کھلایا اگر تُو اُسْتَو 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 اُسْتِعَلَا ہوتا تو مجھے ماں موجود پاتا یہ اللہ اللہ کہے گا کہ میرے فلا بندے میرے فلا بندے کو پیاس لگی اور پیاس کے وقت اس نے تُجھ سے پانی کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا تُو نے کھلایا نہیں میں پیاسا تھا تُو نے نہیں کھلایا یہ اللہ رب العالمین تعبیر کر رہا ہے اپنے بندے کی پیاس کو اپنے بندے کی بھوک کو اپنی ذات سے اپنے بندوں کی قربت کہ مجھ کو نہیں کھلایا تم نے گویا میرے بندے کو نہیں کھلایا یہ وعیدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اگر سماج میں کوئی بھوکا ہے سماج میں کوئی پیاسا ہے سماج میں کوئی مریض ہے سماج میں کوئی محتاج و ضرورت مند ہے تو ان اللہ کے بندوں کی خبرگیری کر کے ان کی محتاجی مٹانے کا سبب بننا ان کے بھوک مٹانے کا ذریعہ بننا ان کے پیاس کے لیے پانی کا انتظام کرنا یہ دراصل اللہ کی خوشدودی کا بہت دنیادی ذریعہ اور وسیلہ ہے یہ ہے اسلامی کنسل میرے بھائیو ایک کتے کو ایک کتے کو اگر بنی اسرائیل کی زانیہ خاتون اس کتے کی شدت پیاس کو محسوس کرتے ہوئے پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ کو اس جانور کے پانی پلانے کیے مخلصانہ ادا اتنی زبردست پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تفیل میں اس کی مغفرت فرما دی ہمیں نیکیوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے ایک جانور کے ساتھ اس برطاو کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس زانیہ خاتون کی مغفرت فرما دیتا ہے یہ دراصل پیغام دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پیارے رسول کی زبانے رسالت محب سے یہ انسانوں اسلام کا تصور محض نماز کا تصور نہیں ہے مغفرت اور بخشت کے وسائل صرف اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگنا نہیں ہے عمرہ کرنا صرف نہیں ہے حج کر لینا صرف نہیں ہے اور صفحے اول میں آ کر کے اگلی سب کا نمازی بن جانا نہیں ہے بلکہ اسلام کا تصور یہ بھی ہے کہ جانوروں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ سماج کے سارے لوگوں کے ساتھ اتھا برطا کیا جائے آپ بتاؤ اگر آپ اس نیکی کو عمل کو انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات پلند کرے گا اور دنیا میں کسی طرح کی کسی پریشانی سے دوچار کرنے والا نہیں ہے پیارے رسول نے جو کہا کہ یہ تعلیمات ہیں عملا پریکٹیکل نائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برد کر کے دکھایا ہمیں ہمیں اگر سماج میں اپنے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں سماج میں جو اگر ہم اوریجنل اسلام عملی طور پر پریشانی میں سماج کے سامنے پیش کریں تو اسلام کی دعوت کی ضرورت لوگوں کو نہیں پڑے گے اور اہل اسلام کے لوگ پشمن بھی نہیں ہوں گے اس انداز میں یہ ہمارے سماجی معاملات ہمارے اپنے ساتھ روئیوں اور برتاؤں کو تیجھ کرتے ہیں آپ دیکھئے سماج میں مسلمانوں کا طریقہ مسلمان ہو پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ اپنے ہم مزدوری کرنے والے کے ساتھ کیسا برتاؤ مزدوری کو چھوڑ دو یہ مسلم پہ کھڑے ہو کر کے امامت کرنے والے علماء کے ساتھ اور اس میں اہل حدیث والے اسپیشلیسٹ ہیں آپ کیجئے گا مجھے کون سا برتاؤں ہیں ہم اپنے کس اسلام کی بات کر رہے ہیں کون سا عملی پریکٹیکل اسلام ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمارا کردار ہمارا تعامل ہمارا برتاؤ ہمارا روئیہ ہمارا لوگوں کے ساتھ رہن سہن پڑوس میں سماد میں سوسائٹی میں سفر میں زندگی کے سارے معاملات میں تجارت میں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اپنے کرتوتوں اور ہماری اپنی بدعاملیوں کے نتیجے میں اسلام کی جو اریزنل سبیہ تھی اسلام کا جو چمکدار چہرہ تھا جو پرکشیس انداز تھا ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں ہاں میلہ کر کے پورے سماد کے سامنے پیش لیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے سماد کے غریبوں مسکینوں غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ جو اپنا فرض بنتا تھا کہ ان کی دکھ میں ان کی پریشانی میں ان کی تکلیفوں میں ان کے مسائل میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہم نے اس کام کو انجام نہیں دیا نتیجے کے طور پر جو اسلام اور اہل اسلام کی محبت ہمارے بھائیوں کے اندر پنپنی اور فروغ پانی چاہیے وہ نہ ہو کر کے دشمنی اور عداوت کی جڑے مجبوط ہو رہے ہیں اس لیے میرے بھائیوں مسجدوں کی چہار گیواری میں آ کر کے صاف سترا وضو کھانا اور بیت الخلا میں پہتریر صفائی کر کے نمازیں پڑھ کر کے مسجد سے نکلنے کے بعد تجارت میں معاملات میں اپنے سماج میں اپنے پڑوس میں اور سماج میں رہنے والے انسانوں کی ضروریات میں اگر ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا اسلام کو فالو نہیں کیا اور وہی کیا ہے وہ راستے سارے سارے خدمت خلق کے راستے العبدو عبدالحسان کہا بندہ یہ احسان کا غلام ہوتا ہے ایک انسان عبدالحسان ایک انسان احسان کا غلام ہوتا ہے کتنا بڑا دیا گزرائی انسان کیوں نہ ہو آپ کسی اپنے پڑوسی غیر مسلم بھائی کو تکلیف نہ دیجئے معاملات اچھے کی دیئے بھوکہ غیر مسلم ہے اس کے کھانے کا انتظام کر دیجئے بھوکہ پڑوسی بیمار ہے آپ اپنی جیب کے اس رقم کی قیمت کو کم تر سمجھتے ہوئے اپنی رقم نکال کر کے اللہ اور اللہ کے رسول اور اسلام کی نیک نامی کے باعث نکال کر کے اس کے بچے کا علاج کر دیجئے دیکھئے ہو اسلام کے بارے میں اپنی رائے مسلمت بناتا ہے کہ نہیں حضرت ابو وقر صدیق جب مکہ سے نکال دیا گیا جانے لگے راستے میں انہیں دغنہ نامی شخص ملا قابو وقر کہاں کہا کہ آپ کی عبادت کرنے سے روک دیا ہمیں رہنے نہیں دیتے نکال دیا ہم نہیں رہ سکتے تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں اس نے کہا چلو میری پناہ میں رہو مشرق آدمی کہا یا ابا وقر اینا مسلک لا یقرد ولا یقرد اے ابو وقر تمہاری ہسکی تو وہ اے کہ دم جیسے کردار کا آدمی کسی سماد اور معاصرے سے نکالا نہیں جاتا کسی سوسائٹی سے اسے در بدر نہیں کیا جاتا یہ ابا وقر کا کردار تھا جو اس مشرق آدمی کو متاثر کر کے اپنی پناہ میں لانے پہ مجبور کر دیا خدمت خلق کا جو اسلامی تصور اے اس سمجھ اور فہم کے ساتھ اس شعور کے ساتھ ہمیں سمجھ کے اندر انجام دینے کی ضرور کہ ہماری فکر اس کے پیچھے تین کی نیک نامی ہو اسلام کی نیک نامی ہو پیغمبر اسلام کی نیک نامی ہو اللہ کے رسول کی ابھی عید ملاد کا نام لے کر کے کتنی پیسے کتنی رقم محبت رسول کے نام پہ گوا دی ان کے مولمیوں کے بھی دماغ میں نہیں آتا کاش یہی رقم پیارے رسول کی محبت کے نام پہ جمع کر کے اگر غریبوں کے لئے غیر مسلموں کے لئے کچھ انتظام کر دیں یا ایک ایسے ہرسپٹل یا ایک ایسے رفاہی کام اور مشن کو چروع کر دیں محبت رسول کے نام پہ بارہ ربی الاول کے دل وہ اپنی عقیدت کے بنیاد پر تو آج مسلمانوں کے لئے کتنی بڑی نیک نامی کا سبب بن جاتے لیکن نیک نامی کے بجائے یہ تو راستہ میں روڑہ بننے والے مسلمان ہیں یہ راستے میں گانے اور ناچنے والے مسلمان ہیں یہ راستے میں لوگوں کے لئے عذیتیں بننے والے مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی اللہ ان کو سمجھ دے تو اسی انداغ میں ہم بھی کہیں نہ کہیں مجرم ہے ہم اپنی ضرورت کو سمجھیں ہم اپنے مسلم کو سمجھیں پیارے رسول کی زندگی میں آپ کی تعلیمات صرف تعلیمات کی حد تک نہیں تھی نبوت نہیں ملی رسالت نہیں ملی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماج دین کا کام کرنے والے کی اور بنیادی ذمہ داری مول بھی اگر کرنے لگے شیخ دین کی دعوت دینے کا کام کرنے والے کے لیے اور ضروری ہے کہ وہ دین کا دائی دین کا خادم دین کا علم بردار سماج کا نمائی آدمی اپنے مسلک اپنے منحج اپنی جماعت اپنی جمعیت کی نیک نامی کے لیے نمائی طور پر یہ کام انجام دے تاکہ اس سے نیک نامی ہو لیکن ہمارے ہمارے حکابرین کا حازمہ خراب ہو جاتا اور آدمی کے بارے میں یہ تاثر قائم دینے کرنے کی بات کی جانے لگتی اے یہ آدمی تو نیتہ ہو گئے معاف کیجئے گا سچائیاں ہیں ان حقیقتوں کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے اب بتاؤ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی اور رسول نہیں ہوئے چالیس سال تک اللہ نے آپ کی ٹریننگ کی تربیت کی ذہن سادی کی آپ کو بنایا سمارہ فکری ذہنی جسمانی عقلی ہر طرح سے اللہ تعالی نے آپ کو اس لحظ بنایا اور سماج میں پیارے رسول نے نبی ہونے سے پہلے ایسا کردار ایسا اخلاق ایسا عملی نمونہ پیش کیا کہ مائی خدیجہ کے باس جب پہلی وہی جبریل امیر لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اے خدیجہ لقد خشید وعلا نفسی لقد خشید وعلا نفسی اے خدیجہ مجھے اپنی جان جانے کا اندی چاہے کہا سرطاج رسول اے پیارے رسول آپ بے فکر رہیے اللہ تعالی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ اللہ تعالی آپ کو غمگین نہیں کرنے والا ہے انکا لتسل الرحیم و تقریب و تقصب المادوب و تحمل القل و تعین على نوائب الحق مائی خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنے سارے رشتے داروں سے اچھا رویہ رکھتے آپ کا رشتے داری کا حق ادا کرنے کا انداز نلالہ ہے آپ مدبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ نہ کمانے والے کو کمانے والا بھنا دیتے ہیں آپ کسی کی تان نہیں کھیچتے آپ کوئی مجبور آدمی ہے اس کی کمائی کے راستے بیدہ کرنے والے ہیں آپ سماج کی بھلائی کا ہر وہ کام لوگوں کا بوجھ اٹھاتے اللہ کے رسول آپ مہمان نواز ہیں مزیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں حق کے لیے سماج کے لوگوں کے لیے لڑھ پڑھتے ہیں کھڑے رہتے ہیں یہ اصاف جمیلہ ان خوبیوں کی بنیاد پر اللہ تعالی آپ کو رسوہ اور خائب و خاصل کرنے والا نہیں ہے یہ پیارے رسول کی پریکٹیکل زندگی ہے میرے بھائیو ہمارے صحابے اکرام نے خلفائے راشدین نے پوری زندگی بیٹھ گئی اور پشت پر نشانات پڑے ہوئے ہیں رات کی تاریخی میں راشن پہنچانے کے یہ بھی ہمارا صلفی منحج ہے یہ بھی ہمارے صلف کے منحج کا حصہ ہے کہ رات کی تاریخی میں راشن گھروں میں پہنچانے پہنچاتے یتنی پابندی اور یتنی ہاں اس کے ساتھ شبہ کر کے لوگوں کی ہم کے اس پیغام کو سمجھیں اور دین کے جامع ترین تصور کو سمجھ کر کے بیلا صبح عقیدہ اول ہے نماز بنیاد اور روح ہے ایمان کی حد فاصل ہے اسلام اور کفر کے درمیان دین کی تعلیمات دین کی دعوت دین کی تبلیغ دینی تعلیم کا فروغ بیلا صبح اول لیکن یہ بھی ہمارے دین کے تقاضے ہیں ہم سمادھی جغرافیائی اور اپنے معاشرتی تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے دین کی روح کو سمجھتے ہوئے سماد میں ایک سسٹم بنائیں غریبوں کے لیے بیواؤں کے لیے یتامہ کے لیے مفلس اور مہتاجوں کے لیے اور اجتماعی طور پر ہم لوگ مل کر کے اپنی اس سوسائٹی اپنی اس تنظیم اپنے اس منحج اپنی اس مسجد اپنے اس ادارے کی نیک نامی کے لیے اور اس کی نیک نامی کے حاپس پردہ ہمارے اپنے اسلام اور پیغمبر اسلام کی نیک نامی مراد ہو اس جذبے سے دین پسند ہیں سماج اور معاشرے کے تقاغوں کو محسوس کرتے اور سمجھتے ہیں اور عملا برکتے ہیں ہمارے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانا یہ سماج کے اقابرین کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دین پسند نوجوانوں کا حوصلہ بڑھائیں ان کی خامیوں اور کمیوں کو نظر انداز کریں ان کے محاصل اور خوبیوں پر ان کی تشریح تحصیل اور حق ضائعی کریں اور ہمارے نوجوان اپنے بڑے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک مشن کے طور پر ایک پیغام کے طور پر ایک تحریک اور دعوت کے طور پر سماج کے وہ سارے تقاضے تعلیم کا تقاضہ تربیت کا تقاضہ دعوت کا تقاضہ رفاہ امہ کا تقاضہ سماج اور معاشرے کی ساری ضرورتوں کے تقاضے ہا کرتے ہوئے ہم ان کو انجام دیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ہا اس کامل ترین تصور کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو اللہ تعالی نے ہم کو آپ کو سب دینے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نماز عقیدہ ایمان کی سلامتی اور ان پر عمل کے ساتھ ساتھ بندگانے خدا کے ساتھ اپنے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنے کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے کام آنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے یہ اسلام کا پیغام اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے کرو مہربانی تمہیں زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر یہ پیغام ہے رسول گرامی کا ارحم والا من فیل ارحم امیل امیل اوپر رحم کرو اللہ تعالی تمہارے اوپر ارز پر آسمان پر رحم فرمائے یہ یہ فکر ہونی چاہیے ہماری اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں سماج اور معاشرے میں اپنے دینی ضرورتوں اور تقادوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنی دینی اور اسلامی جنمداریوں کو انجام دینے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم سب کی حاضری زریعہ بنائے رفع درگات کا سامان بنائے آمین واقر دعوان الحمد للہ رب العالمین استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا آمین جزاکاللہ خیرا